اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ناہیت کلاس کے بیالو جی چپٹر نوان تھرڈ ہم نے سٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے آپ کو بائر ڈایو سٹی کے انٹرڈکشن دیئے گیا تھا اس کے بعد ہم نے امیت پڑھی تھی کل کے ٹاپک میں ہم نے کلاسیفکیشن ایمز اور پرنسیپل پڑھا تھا کہ کلاسیفکیشن جنداروں کی کس طرح کی جاتی ہے پھر جنداروں کلاسیفکیشن کرنے کے مقاصد کیا ہیں اور کن بیسس پر کن ڈرولز کے ذریعے جنداروں کلاسیفکیشن کی جاتی ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک ہے ٹاکسنامک ہیرارکی ٹاکسنامک ہیرارکی سے کیا مراد ہے ٹاکسنامک ہیرارکی لفظ ٹاکسنامک جو ہے کل ہم نے پڑھا تھا کہ ٹاکسنامی ایک شار ہے ٹاکسنامی بیالوجی کی وہ شار سی جس میں ہم جنداروں کی کلاسیفکیشن کا علم حاصل کرتے تھے دبرانچہ بیالوجی جنداروں کی کلاسیفکیشن کی ترتیب یعنی جنداروں کی کس طرح ترتیب بنائی گئی ہے ہیرارکی سے مراد ہے سیکنس کون سی سیکنس کو کس طرح کی سیکنس ہم استعمال کر کے جنداروں کو کلاسیفائی کرتے ہیں جنداروں کو گروپس اور سب گروپس میں کس طرح کی سیکنس کے ذریعے ہم ترتیب دیتے ہیں ٹاکسنامی ہیرارکی پڑھتے ہیں ٹاکسنامی ہیرارکی سے کیا مراد ہے تو ٹاکسنامی ہیرارکی سے پہلے ہم ٹاکسا کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ ٹاکسا سے کیا مراد ہے ٹاکسا وہ گروپس ہوتے ہیں ٹاکسنامی ہیرارکی ٹاپک کا نام ہے ٹاکسنامی ہیرارکی سے مراد کیا ہے کہ جنداروں کو کس گروپس میں کس ترتیب سے رکھا گیا ہے تو وہ گروپس جنداروں کو کلاسیفیکیشن کے اندر گروپس اور ساب گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے تو وہ گروپس جن میں جنداروں کو تقسیم کیا جاتا ہے ان چھوٹے چھوٹے گروپس کو ٹیکسا کہتے ہیں وہ گروپس جن میں جنداروں کو تقسیم کیا جاتا ہے ان چھوٹے گروپس میں سے ہر ایک گروپ کو ٹیکسا کا نام دیتے ہیں ٹیکساس پلورل ہے اس کا سیمولر ٹیکسان ہوتا ہے ہر ایک گروپ کو ٹیکسان کے نام دیتے ہیں ٹیکسا کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہتا ہے ہر ایک گروپ جس میں جانداروں کی کلاسیفکیشن کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکسا اور سب سے بڑا ٹیکسا کونس ہے یہ ٹیکسا جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہوتے ہیں ایک سب سے چھوٹا گروپ اس سے بڑا گروپ پھر اسی طرح سیکنس نیچے سے اوپر کی جانت جو سیکنس بنتی ہے یہ ٹیکسا جو ہوتے ہیں ایک سیکنس بناتے ہیں ایک لیڈر بناتے ہیں اس سیکنس کے اس لیڈر کو ہم کہتے ہیں ہیرارکی The taxa form ladder is called taxonomic hierarchy وہ سیکنس وہ ترتیب یا وہ سیڑیاں جو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکساز مل کر بناتے ہیں سیڑھیوں کو ہم کہتے ہیں تیکسانومک ہیرارکی تیکسانومک ہیرارکی ٹپک ہے دوبارہ تیکسانومک ہیرارکی کہتے ہیں اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس سیکنس میں گروپس کو کون سے نام دیئے گئے ہیں یا کس طرح کی سیکنس دی گئی ہے یا کون سے گروپ پہلے آئے گا کون سے گروپ ٹپ موسٹ پہ آئے جا گا ہے تو اس ٹیکساز میں سب سے بڑا جو ٹیکسا ہے سب سے بڑا گروپ جو ہے اس کو کہتے ہیں kingdom kingdom is the largest taxon سب سے بڑا گروپ اس ٹیکسانومک ہیرارکی کے اندر جانداروں کی کلاسیفیکیشن میں ٹیکسانومک ہیرارکی کے اندر سیکنس کے اندر سب سے بڑا گروپ جو ہے جو ٹپ موسٹ پہ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں kingdom جو قریبا تمام جاندار جو کائنات نے بیالوجس نے اپنے ریکارڈ ملائے ہیں بیالوجس نے ان تمام آرگنزمز کو تمام جانداروں کو پانچ kingdom جمیں تقسیم کیا ہے کون کون سے ہیں وہ پانچ kingdom کہتے ہیں سب سے پہلا kingdom جو ہے وہ kingdom منیرہ ہے دوسرا kingdom پروٹسٹا ہے اس کے بعد kingdom فنجائی ہے kingdom پلانٹی ہے اور kingdom انیمیلیا ہے پانچ طرح کے kingdomز میں تقسیم کیا ہے جانداروں کو kingdom منیرہ kingdom پروٹسٹا kingdom فنجائی kingdom پلانٹی اور kingdom انیمیلیا اور ہر ایک kingdom جو ہے مزید سب گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے ہر ایک kingdom میں بھی مزید چھوٹے چھوٹے رینکس بنائے گئے ہیں ہر ایک kingdom کے مزید سب گروپ ہیں کون سے kingdom کے مزید سب گروپ ہیں ہر ایک کنگڈم کو مزید چھ سب گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے کنگڈم تاپ موسٹ ٹیکسہ ہے کنگڈم جن چھوٹے چھوٹے ٹیکسوں ٹیکساز سے مل کر بنا ہے ان کو کہتے ہیں فائلم وہ چھوٹے چھوٹے ٹیکساز وہ چھوٹے چھوٹے گروپ سے جو مل کر کلیکشن آف ٹیکس وہ کلیکشن جن ان ٹیکساز کی کلیکشن جو مل کر کنگڈم کو بنا رہے ہوتے ہیں ان ٹیکساز کو ہم فائلم کہتے ہیں اور فائلم جن چھوٹے چھوٹے گروپ سے مل کر بنا ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں کلاس ٹھیک ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروپ جنہوں نے مل کر فائلم کو بنانا ہوتا ہے ان کو ہم کلاس کا نام دیتے ہیں اور کلاس جن چھوٹے چھوٹے گروپ سے مل کر بنی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرڈر اور وہ ٹیکسز وہ چھوٹے چھوٹے گروپ سے جو مل کر اس آرڈر کو بنا رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فیملی اور فیملی جن چھوٹے چھوٹے گروپ سے مل کر بنی ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جینس اور جینس جو ہوتی ہے وہ مزید چھوٹے چھوٹے گروپ سے مل کر بنی ہوتی ہے وہ چھوٹے جنداروں کے وہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو جینس کو بنا رہے ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سپیشید یہ جو ساری کی ساری سیکنس ہے کنگڈم کنگڈم مل کر بناتا ہے فائلم مل کر بناتا ہے کلاس اور کلاس پھر آرڈر سے مل کر بنی ہوتی ہے آرڈر فیملی سے مل کر بناتا ہے پھر فیملی جو ہے وہ جینس سے مل کر بنی ہوتی ہے جینس جو ہے مزید سپیشیز سے مل کر بنی ہوتی ہے اس ساری کی ساری سیکنس کے وجہ جانداروں کے جو چھوٹے چھوٹے رینک ہے اس کو ملا کے ہم کہتے ہیں ٹیکسنامک ہیرارکی ٹیکسنامک ہیرارکی سے کیا مراد ہے یہ چھوٹے چھوٹے گروس میں جانداروں کی کلاسیفکیشن کرنا گروپ بندی کرنا اس سیکنس کو اس ترتیب کم ٹیکسنامک حیرارکی کا نام دیتے ہیں اب فائلم کے آدھے کنگڈم ہم نے پڑھا کہ کنگڈم سب سے بڑا گروپ ہے اور فائلم کیا ہے فائلم وہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو مل کر کنگڈم جو بناتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کے لیے ہم ایک سیکنس بناتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کی ایگزیمپل کیسے لیں گے کہ کنگڈم کیا مراد ہے تو اس کے لیے ہم اس دنیا کی ایگزیمپل لے لیتے ہیں کہ جیسے دنیا موجود ہے سب سے top most جو ہم کہتے ہیں گروپ ہمارا موجود ہے یہ دنیا ہی ہے کائنات ہی ہے تو کنگڈم کو اگر ہم کائنات تصور کریں تو کائنات میں مزید کائنات کو تقسیم کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے برے آدموں میں یعنی کہ سات برے آدموں میں پوری دنیا کو تقسیم کر دیا گیا ہے کانٹیننٹس میں تقسیم کر دیا گیا ہے یہ کنگڈم ہے سب سے top most گروپ ہے اور پھر اس ٹاپ موس سب سے بڑے گروپ کو مزید چھوٹی چھوٹے گروپ میں تقسیم کیا گیا جس کو ہم فائلم کا نام دیتے ہیں میں نے کہا ہے کنگڈم کو اگر ہم وارڈ تصور کرے تو وارڈ کو مزید جو ہے کانٹینٹس میں تقسیم کر دیا گیا ہے چھ سات بریازموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ان بریازموں کو پھر مزید جو ہوتے ہیں ہر ایک بریازم کے اپنے اپنے کنٹریز ہوتے ہیں بریازم کو کونسی چیز مل کر بنا رہے تھے اس بریازم میں موجود اس کے چھوٹے چھوٹے جو کنٹریز ہوتے ہیں ان سے مل کر ہی ہم اس کو کیا کہتے ہیں کانٹینٹ کا نام دیتے ہیں اور کانٹینٹس جب واپس میں ملتے ہیں تو تمام کانٹینٹس کو مجموعی طرف پر ہم وارڈ کا نام دیتے ہیں وارڈ مل کے بنی ہوتی ہے کانٹینٹس ہے کانٹینٹس مل کے بنی ہوتے ہیں کانٹریز سے کلاس جو ہے اس کو ہم کانٹریز کی جگہ لیتے ہیں اور جی کنٹریز جو مزید جو ہے نا کنٹریز میں مزید کنٹریز کس چیز سے مل کر مانے تو کنٹریز چھوٹے چھوٹے سٹیز سے مل کر مانے ہوتے ہیں کنٹریز کے اپنے پرووینسز ہوتے ہیں یعنی کہ ہر ایک کنٹریز کے اپنے صوبے ہوتے ہیں ہر ایک کنٹریز کے جیسے آپ نے صوبے ہوتے ہیں اسی طرح کلاس جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے گروپ سے مل کر بنی ہوتی ہے جس کو ہم آرڈر کہتے ہیں آرڈر کو اگر ہم پرووینسز استعمال کریں تو جس طرح ہم کہتے ہیں پرووینسز جو ہیں مل کر کیا بنا رہے ہوتے ہیں کنٹری بنا رہے ہوتے ہیں اسی طرح آرڈرز مل کر ہم کہتے ہیں کلاس بنا رہے ہیں تو پرووینسز کو ہم اگر آرڈر کو ہم پرووینسز تصور کرتے ہیں تو پھر پرووینسز کو ہم دیکھیں نا تو پرووینسز مل کر بننے ہوتے ہیں مزید چھوٹے چھوٹے سیٹیز سے بہت سے سیٹیز جیسے پنجاب کو ہی لیں گے پروینس پنجاب کو لینے تو یہ کس چیز سے مل کر منا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سیٹیز سے مزید اس کے آپ نے جو ہے سیٹیز جو ہے لاہور ہے اس طرح ملتان ہے اس طرح کے سیٹیز سے مل کر منا ہوتا ہے تو پروینسز کس چیز سے مل کر منا ہوتا ہے پروینسز کے مزید جو سب گروپ ہے جو چیز اس کو بنا رہی ہے وہ کیا اس کے سیٹیز ہیں بلکل اسی طرح آرڈر کو جو چیز بنا رہی ہوتی ہے جو اس کا سب گروپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فیملی ہوتا ہے سیٹیز کے اندر پھر کیا ہوتے ہیں آپ نے اپنے سیکٹر ہوتے ہیں محلے ہوتے ہیں ان سیٹیز کے اندر آپ نے اپنے جو سیکٹر ہوتے ہیں سیکٹر نے مل کر سیٹیز کو جس طرح بنا رہے ہیں بلکل اسی طرح یہ فیملی جن سب گروپ سے مل کر بنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جینر جینس کو اگر ہم سیکٹر تصور کریں تو سیکٹر کے اندر ہر ایک آرگنزم کے تمام جانداروں کیا موجود ہوتے ہیں تمام انسانوں کے ہوم موجود ہوتے ہیں جب تمام جانداروں کی کیا ہوتے ہیں اپنے گھر موجود ہوتے ہیں یہ گھر مل کر محلے بناتے ہیں سیکٹر بناتے ہیں بلکل اسی طرح جینس کے اندر سپیشیز وہ سب گروپ ہے جو مل کر جینس بنا رہی ہوتی ہے تو بلکل اس طرح اگر ہم کنگڈم لے ایک وارڈ کے طور پر تو اس کو اجاز کرنا بالکل آسان ہو جائے گا آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ وارڈ موجود ہے وارڈ کس چیز کا کنسسٹ ہے کانٹینٹس پر مجتمل ہے کانٹینٹس کس چیز پر مجتمل ہے کانٹریز پر مجتمل ہے اور کانٹریز میں کس چیز سے مل کر بنے ہوتے ہیں پروینسز سے مل کر بنے ہوتے ہیں پروینسز کس چیز سے مل کر بنے ہوتے ہیں سیٹیز سے مل کر منہ ہوتے ہیں اور سیٹیز کس چیز سے مل کر منہ ہوتے ہیں سیکٹر سے مل کر منہ ہوتے ہیں اور سیکٹر کس چیز سے مل کر منہ ہوتے ہیں ہوم سے ہی مل کر منہ ہوتے ہیں اگر ہر ایک کو آپ کینگڈم کو والد تصور کریں فائلم کو کانٹینل تصور کریں کلاس کو کانٹریز تصور کریں آرڈر کو پروینس تصور کریں اس طرح فیملی کو سیٹیز تصور کریں اور جینس کو سیکٹر تصور کریں سپیچیز کو ہوم تصور کریں تو اس کو یاد کرنا آپ کے لئے بلکل آسان ہو جائے گا اور آسانی سے یہ سیکنس آپ کو یاد ہوگی اگر نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم انسان کی اور متر کے پودے کی یہی جو ہے کلاسیفکیشن پڑھیں گے تو اس کو یاد کرنا آپ کے لئے بلکل اگر یہ تصور یہ کنسپٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو اس کو یاد کرنا بلکل آسان ہو جائے گا اب آپ کا کام کیا ہے آپ نے کونسی چیز اس میں یاد کرنی ہے اور لکھنی کیا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرنی ہے ٹیکسنامک ہیرارکی کی پوری کے پورا جو لکھا ہوا ہے ٹاپک اس کی ریڈنگ کرنی ہے بوک سے اس کے بعد کاپی پر آپ نے سب سے پہلے ٹیکسا کی تعریف کرنی ہے کہ ٹیکسا سے کیا مراد ہے ٹیکسا کی تعریف لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے ٹیکسنامک ہیرارکی کی ڈیفینیشن لکھ دینی ہے ٹیکسنامک ہیرارکی ڈیفنیشن لکھنے کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے بڑا جو گروپ ہوتا ہے ٹیکسنامک ہیرارکی میں وہ کیا ہوتا ہے کنگڈم ہوتا ہے اور بیالوجیسٹ نے جانداروں کو کتنے کنگڈم میں تقسیم کیا ہے یاد رکھی گیا بڑا بیسک اندھائپ ہے کہ پانچ کنگڈمز ہی موجود ہیں جن میں تمام کے تمام جانداروں کو بیالوجیسٹ نے تقسیم کیا ہے پانچ کنگڈمز کے ہر ایک کنگڈم کا نام یاد ہونا چاہیے کنگڈم منیرہ کنگڈم پروٹسٹا کنگڈم فنجائی کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم انیمیلیا یاد رکھی گیا سٹوڈنٹس ہر ایک کنگڈم کو ہم بلکل ایک ایک کر کے سٹڈی کریں انشاءاللہ نیکس ٹاپک جو ہمارا ہوگا ان کنگڈمز کو ہی سٹڈی کرنا ہوگا اس کے بعد ان کے نام یاد رکھنے کے بعد یہ جو ڈیویجن آف کنگڈم ہے کنگڈم کو کس طرح مزید تقسیم کیا گیا ہے اس ترتیب کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ فائلم کیا ہے کلاس آرڈر اور یہ یاد رکھی گا ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ آرڈر کو یاد کرنا پھر اس کے بعد کلاس اور پھر فیملی کو یاد کرنا نہیں یہ سیکنس جو ہے بلکل اسی سیکنس سے ہی آپ نے یاد کرنا ہے کہ سب سے پہلے کنگڈم ہے کنگڈم جو ہے مزید فائلم سے مل کر بناتا ہے فائلم جو ہے مزید کلاسز سے مل کر بناتا ہے اور کلاسز جو ہے مزید آرڈر سے مل کر بنی ہوتے ہیں آرڈر فیملی سے اور فیملی جینس سے اور جینس جو ہے سپیشیز سے مل کر بنی ہوتے ہیں انشاءاللہ کل نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کری اللہ حافظ